اسلام علیکم بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا اور زخمی کیا ابھی تک کی جو ریپورٹ سے اس میں پچاس لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اور ترڈی فور کے رنگ کے ابھی تک چونتیس لوگ ایسے ہیں کہ بہت ہی خراب حالت میں ہیں اور میں ایک چار سالہ بچی ہے جس کو چار بار گن شورٹ سے مارا گیا کرٹیکل کنڈیشن میں ہے کیا کسی بھی دیشتگدی کے واقعے کو مذہب سے جوڑنا ٹھیک ہے اس پر کافی بحث چل رہی ہے پوری دنیا میں نیو زیلنڈ کے اس واقعے کے بعد اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جب جب بھی کہیں پہ ہوئے ہیں دنیا میں تو اس پر ایک بار پھر سے ہم سب باتیں کرنے لگتے ہیں جہادزم پہ اسلامیفوبیا وائٹ سوپرمیسی اور یہ ایک پروکلینڈ وائٹ سوپرمیسس تھا جس نے آکے اٹیک کیا مسلمانوں پہ اور کافی لوگوں کو مار دیا تو اس کے پیچھے کون سے نارزز ہے صرف نفرت ہے ایک نیگیٹیوٹی ہے ایکسٹریمزم ہے ایکسٹریمزم ہے جو ہمیں کھا رہا ہے اور ہم اسے اپنے معاشرے سے کیسے ختم کریں اپنے جہاں پہ ہے ہمارا کیا رول اس میں ہونا چاہیے ہمیں اب کس بات پہ لڑنا چاہیے ہمارے لئے ایک چیلنج ہے تو وہ کیا ہے اب اور اس کو اس ایکسٹریمزم کو ڈیل کیسے کیا جائے تو اس پر بات کریں گے نیوزیلنڈ میں ہونے والے اس دردناک واقعے پر میں نے کوشش کی اور میں نے کچھ تذیہ کار اور کچھ پاکستانی میڈیا کے اچھے ناموں کو اچھے جانلسٹ کو اس پر بات کرنے کو کہا اور ان کے تاثرات کچھ اس طرح تھے نیوزیلنڈ میں مسجد میں جو دہشتگردی کا حملہ ہوا پوری دنیا سوگوار ہے اور پاکستان میں بھی سوالے سے کافی رنج پایا جاتا ہے پاکستانی شہری اپنی جان گوا بیٹھے اس واقعے میں مجھے لگتا ہے کہ دہشتگردی کے اس واقعے سے دنیا کو ایک بار پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کسی ایک خاص مذہب کی وجہ سے انتہا پسندی نہیں پھیل رہی بلکہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی برائیاں ہیں چاہے وہ محذب معاشرے ہیں چاہے وہ ترقی پذیر ممالک کے معاشرے ہیں وہاں پہ ایسی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے انتہا پسند بیانیاں ترویج پا رہا ہے اور جو ذہنی کشمکش ہے چاہے وہ نائنصافی کے خلاف ہے چاہے وہ شاید ہم صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے ذہنی کیفیت کو کسی بھی معاشرے میں اس طرح کی بیماریاں بھی موجود ہیں اس طرح کی برائیاں بھی موجود ہیں تو ہمیں ایک کلیکٹیو ایجینڈا کی ضرورت ہے ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام یا مسلمانوں کو جس طریقے سے لیبل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے دہشتگردی کا آغاز ہوا مجھے لگتا ہے کہ جو ویسٹ ورلڈ ہے اس کو ایک بار پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور تمام کمیونٹیز مل کے ہی انتہا پسندی کا خاتمہ کر سکتی ہیں پھر ہمیں زیادہ کانسنٹریٹ ہم دہشتگردی کے اوپر کرتے ہیں اور ویپنائز آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ کانفلکٹ سیل رہے ہیں وہاں پہ ملٹری آپریشنز یا فورس استعمال کی جاتی ہے لیکن جب انتہا پسندی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک ڈسکورس بنانا ہے ایک نیرٹیو بیلڈ کرنا ہے اور اس میں تمام دنیا کو ایک اٹھا ہونا ہوگا پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں اور پاکستان نے اپنے تجربات سے بہت سیکھا بھی ہے نیوزیلینڈ میں مساجد پر ہونے والے حملے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے رنج و غم کی اس گھڑی میں شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے غم میں ہم سب برابر شریک ہیں انتہا پسندی ہو یا کوئی اور تاثب یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اور پوری انسانیت کا مسئلہ ہے اور اسے بین الاقوامی سطح پر حل ہونے کی ضرورت ہے اگر دہشتگردی کی بات کی جائے تو دہشتگردی کو کسی ایک مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا اسلام نے بھی ہمیشہ نفرت اور کسی قسم کے بھی تشدد کی حوصلہ شکنی کی ہے اور اس کی مضمت کی ہے نیوزلینڈ کے تازے واقعے میں جن لوگوں کی جانیں ہلاک ہوئیں جمعے کے روز نیوزلینڈ کی پرائم منسٹر جیسنڈا آرین ان کے گھر جا کے ان سے انہوں نے تازیت کی گریپ فیملی سے اور ان کو ان سے معافی مانگی کہ وہ ان کو پرٹیکٹ نہیں کر پائی یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پہ جائے کہ آپ ایڈمٹ کریں کہ جو آپ نہیں کر سکے ہو اور جو سچ ہے اس کا سامنا کرو پرائم منسٹر جیسنڈا آرین نے یہ تسلیم کیا کہ مجھے نو منرس پہلے اس واقعے کا اس بندے نے اس ایکسٹریمیس بندے نے برینٹن نے جو ایک منیفیسٹو تھا اس کا تو وہ نو منٹ پہلے مجھے اس واقعے سے ملا اور جگہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہونے والا ہے تو we couldn't do anything پرائم منسٹر بالکل ہی اس وقت مجبور سی نظر آئی اور بہت پریشان نظر آئی اس واقعے پہ اور دکھی تھی وہ سخت اور انہوں نے اس کا اظہار جا کے ان فیملیز کے ساتھ کیا ان سے ملی اور انہیں کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی ہوں یہ ہوتا ہے ایک وزیراعظم کا سپرٹ اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات کو فیس کرے اور جو سچ ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کرے اور جیسینڈا آرین نے اب گن ری فارمز کے لیے پارلیمنٹ میں بات کرنے کا کہا ہے اور اس میں کانونی بدلاؤ لانے کا بھی کہا ہے اور اٹھائیس سالہ برانٹن نے یہ جو اٹیک کیا اس نے فیس بک لائف پہ یہ کیا تو اس پر بھی وزیراعظم سے سوال کیا گیا کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ لوگ اب فیس بک کو سوشل میڈیا کو ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ملا رہے ہیں موسیقی